اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیوں اور بہنوں درست حدیث کے اس سلسلے میں مشکات المسابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم نے کوشش کی اور ہماری یہ آئندہ بھی کوشش ہوگی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم زندگی بسر کریں اور اس کے لیے ہم نے مشکات کا انتخاب کیا تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ احادیث کا احاطہ کیا جا سکے اور ہم حدیث رسول اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہو سکیں حدیث کی کتاب پڑھنے پڑھانے سننے اور سنانے کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے اندر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو ورنہ حدیث کی کتاب کوئی عام تاریخ داستہ نہیں ہے یا کوئی معلومات کے لیے آدمی کئی کتابیں رسالے پڑھتا ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام فرامین اور آپ کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے دین فہمی کی یہ بنیاد ہے اس لیے اس کو عام کتابوں کی طرح نہ سنیے بلکہ عمل کرنے کا شوق اور جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے سنیے فائدہ ہوگا انشاءاللہ ہم ترتیب کے ساتھ اس کتاب کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں ہر عنوان اور ہر باب اور اس میں پائے جانے والی احادیث اور اس کا نچوڑ گزشتہ ہم نے کتاب السلات اور صفت السلات کے حوالے سے کہ نماز کی کیا قیفیت ہونی چاہیے پھر اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اس میں کچھ باتیں بتائیں تکبیر تحریمہ اور اس کے بعد پڑھی جانے والی دعاوں کا ذکر کیا گیا پھر سورہ فاتحہ کے مسئلے میں ہم نے بتایا کہ یہ قرآن کریم کی بہت عظیم صورت ہے کیوں عظیم ہے اس کو بھی آپ سمجھئے کیوں ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اس کو اس سے کیا مقصد ہے ایک تو ہمیں حکم دیا گیا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلات لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب سعی بخاری اور مسلم کی حدیث جو آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ ورنہ کیا ہوگا ایک اور حدیث جو سعی مسلم کی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورہ فاتحہ کے بغیر اپنی نماز پڑھے وہ ناقص ہے خداج جسل میں کہتے ہیں کوئی غیر مکمل چیز ناقص اور ادھری چیز کیوں ہم اپنی نماز کو ناقص کریں کیوں ہم اپنی عبادت کو محنت کے باوجود نامکمل کریں مکمل کیجئے اور مکمل کرنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیجئے بلکہ ایک موقع پر بعض لوگوں کو اشکال ہوا ڈاؤٹ پیدا ہوا کنفیوجن تھی کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں امام بھی تلاوت کر رہا ہے تو کیا کریں ہم پھر سورہ فاتحہ کے مسئلے میں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام میں حدیث کے ماہر سمجھے جاتے تھے تو انہوں نے کیا کہا جب ان سے کہا گیا انہوں نے بتایا اس کا طریقہ اقرأ بہا فی نفسک آپ آہستہ سے پڑھ لیا کریں ظاہر ہے کہ پیچھے جو پڑھیں گے وہ باواز بلند نہیں آہستہ سے پڑھ لیں اپنے دل میں پڑھ لیں لیکن یہ کہ حدیث پر عمل بھی ہو جائے صحابی رسول کا عمل بعد میں آنے والے مختلف علماء کے مقابلے میں بڑی حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے اور وہ بھی جو خود حدیث کو بیان کرنے والے ہوں اگر اس کی وہ وضاحت کریں اور بھی زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے تو سورہ فاتحہ جس کی اتنی اہمیت اتنی اہمیت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا تو ایک نظر اس کے ترجمے پر بھی آپ ڈال لیجیے تاکہ اس کا ذہن بھی ذہن و دماغ اپنے تازہ رہے اور اس کو کہا گیا ام القرآن ام القتاب ام القرآن ما مدرہ قرآن کیوں قرآن کی ماں کہا گیا اس کو کیوں کتاب مقدس کی ماں کا درجہ دیا گیا سورہ فاتحہ کو کیوں سمجھئے کہ تعلیمات کے اعتبار سے اس کے مفہوم پر غور کریں تو سورہ فاتحہ بیج کی حیثیت رکھتی ہے اور قرآن کریم کی دیگر صورتیں اس کے برگ و بار کی حیثیت رکھتی ہیں کہ بیج دیکھنے میں چھوٹا سا ہوتا ہے مگر سارے درخت کی بنیاد اسی بیج پر ہے اور اس بیج کے ذریعے سے مختلف شاقیں بھی پھوکتی ہیں پھل پھول بھی آتے ہیں تو سورہ فاتحہ قرآن کریم کا گویا کہ خلاصہ اور نچوڑ ہے اور تمہیدی طور پر سورہ فاتحہ یہ گویا کہ آپ قرآن کریم جو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اس کی تعلیمات کا ایک خلاصہ ایک سانچہ ایک خاکہ اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں دیکھئے سورہ فاتحہ میں کیا اہم بات بتائی گئی کیوں اس کو ہر رکات میں پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین حمد تعریف عظمت کبریائی کس کے لیے ہے اللہ عزوجل کے لیے جو رب العالمین ہے آیت میں پہلے ہی حصے میں توحید کے ایک بڑے مسئلے کو حل کر دیا گیا حمد کریں تو کس کی کریں تعریف کے اگر کوئی قابل ہو سکتا ہے وہ کون ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے یہ وسیع و عریض کائنات بنائی اور ہر چیز کو اتنے پرفیکٹ انداز میں رکھا کہ اس سے زیادہ بہتر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چیز ایسے بنائی جاتی تو زیادہ اچھا تھا یا یوں کر دی جاتی تو اچھا تھا نہیں جو اس نے کیا اس سے بہتر کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا حمد تعریف اسی لیے ہم کرتے ہیں اور رب العالمین کہ وہ رب ہے عالمین یہ پلورل جماع کا سیغہ ہے عالمین ایک دنیا نہیں بلکہ اللہ جانے کتنی کائنات ہیں کچھ کی تو ہمیں معلوم ہوگی شاید بہت ساری ہم جانتے بھی نہیں ہیں تو اس میں کہہ دیا گیا تمام عالمین کا ہم جانتے ہیں تب بھی نہیں جانتے تب بھی ہمارا ایمان ہے کہ پیدا کرنے والا وہی رب ہے سب کا پالنہار وہی ہے روزی دینے والا وہی ہے سب کو کنٹرول کرنے والا وہی ہے ایمان کی یہ بڑی وسیع چیز ہے رب کہ بہت سارے لوگ اللہ کے رب ربوبیتِ الٰہی اس کے بارے میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ رب ہے کیا واقعی اللہ پروردگار ہے کیا واقعی اللہ روزی دینے والا ہے اپنے خود دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے آپ کے روزِ مرہ کے عامال کیا اس قابل ہیں کیا آپ کہیں کہ واقعی میں مانتا ہوں کیا اللہ رب ہے میرا یہ یقین ہے کہ اللہ رب ہے اگر اللہ رب ہے تو پھر اس کے بتائے ہوئے طریقے کا مطابق ہی روزی کمائے گا آدمی حرام اور ناجائز راستے پہ نہیں جائے گا ورنہ یہ کیا ربوبیت پر ایمان ہوگا روزی دینے والا تو اصل میں وہ ہے اور الرحمن الرحیم جو اس سے پہلے بتایا گیا بہت زیادہ مہربانی کرنے والا بڑا رحیم یہ دونوں صفات اللہ تعالی کی ہیں اور انہی صفات کو دیکھ کر جو گناہگاروں کو امید بنتی ہے کہ اللہ جو رحمان اور رحیم ہے اگر ہمارا ایمان اس کی توحید پر ہو تو پھر وہ اپنی صفت سے ہمیں معاف بھی کر سکتا ہے رحمان بھی ہے وہ اور رحیم بھی ہے مالک یوم الدین فیصلے کا دن بدلے کا دن اس دن کا وہ مالک ہوگا خاص طور پر یہاں دین کا جو تذکرہ کیا گیا یعنی فیصلے کا دن جہاں پر حق اور باطل کے درمیان سچ اور غلط کے درمیان خیر اور شر کے درمیان جو فیصلہ کیا جائے گا اور یہاں پر اس کا تذکرہ کیوں اس لیے کہ وہ دن سب سے عظیم دن ہوگا سب سے بڑا دن خطرناک قسم کا دن نہیں معلوم کہ کس کا انجام کیا ہونے والا ہے وہاں پر اور قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں اس دن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بڑا عظیم دن ہے کہ یہ بہت بڑا دن ہے اس دن سے ڈرو جس دن زمین کو ہلا دیا جائے گا جس دن زمین کا کوئی راز راز باقی نہیں رہے گا اور سب اللہ رب العالمین کے آگے ٹھہرے ہوئے ہوں گے یوم یقوم الروح والملائکت صف بندی کے ساتھ کیا ملائکہ کیا ان ساروں کو کھڑا کیا جائے گا اور وہاں طاقت اور قوت صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی دنیا کے بادشاہ دنیا کے حکمران دنیا کے ظالم و جابر اور دنیا کے انصاف پسند سب اپنے اپنے عمال کے مطابق کھڑا کیے جائیں گے اب سب کے اپنے عمل کے مطابق وہاں بدلا ہوگا جو ذرہ برابر بھی دنیا میں خیر کا کام کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا وہاں دفتر میں اپنے نام عمال میں اور جو شر کا کام کیا ہوگا وہ بھی محفوظ کوئی چیز دنیا میں آف دی ریکارڈ نہیں سب آن دی ریکارڈ اسی لیے اس دن کی عظمت کو آپ پہچانیے اس لیے کہا جا رہا ہے اس دن کی قوت والا مالک وہ اللہ ہی ہے وہاں کوئی اور کسی کی بادشاہی کچھ کام آنے والی نہیں سب بستہ وہاں پھیرے ہوئے ہوں گے نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہاں پر بڑے بڑے انبیاء کرام علیہم السلام ان کا مقام ان کی شان اپنی جگہ مگر کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ اس مالک کے سامنے جائیں اور کسی کی سفارش و شفاعت کریں اس وقت جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ دی جائے مالکی اوم الدین اییاک نعبدو و اییاک نستعین اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد ہم وعدہ کر رہے ہیں پرامیس کر رہے ہیں اللہ سے اییاک نعبدو اللہ عبادت کریں گے تو صرف تیری کریں گے مدد مانگیں گے و اییاک نستعین صرف تجھ سے مدد مانگیں گے اقل بھی تو یہی کہتی ہے جو رب ہے جو مالک ہے جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے انصاف کا تقاضہ بھی ہے کہ عبادت بھی اسی کی کی جائے اسی کے آگے ہماری پیشانی جھکے اییاک نعبدو ہر وہ عمل جو عبادت کا ہو اور اللہ کے بجائے دوسروں کے ساتھ کیا جائے تو اس آیتِ کریمہ میں جو ہم وعدہ کرتے ہیں ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں جو وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ خلافی ہوگی کیا نہیں ہوگی ہم نے وعدہ کیا اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے کیا ہمارا عمل بھی اس کی گواہی دے رہا ہے سوچئے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر سوچئے ہم تو پانچ وقت پانچوں نمازوں کی ہر رکعت میں یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ تیری ہی عبادت کریں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا عمل ہمارے اس قول کو جھٹلا رہا ہو اگر کہیں ایسی کوئی کمزوری ہے تو اس کو کرکٹ کیجئے اس کی اصلاح کیجئے وَإِيَّاكَنَسْتَعِينَ مدد مانگیں گے اللہ رب العالمین سے کیونکہ دینے والا وہی ہے اسی کا دربار سب کے لیے ہے اسی کا دربار سب کا دربار ہے ملتا وہی سے ہے سب کو مانگنا وہی سے چاہیے تو اس لیے ہم دونوں دعائیں کر رہے ہیں عبادت بھی اسی کی استعانت بھی اسی سے مدد بھی ہم اسی کی مانگ رہے ہیں کہ اس سے فریاد کرتے ہیں آجزی کے ساتھ درخواست کر رہے ہیں اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ کہ یا اللہ ہماری رہنمائی کیجئے کس بات کی رہنمائی سراتِ مُسْتَقِيمِ کی دی سٹریت پات سیدھا راستہ سچا راستہ وہ راستہ جس پر میں چلوں تو سیدھے مجھے جنت میں لے جائے اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سراتِ مُسْتَقِيمِ کا راستہ سراتِ مُسْتَقِيمِ جو سیدھے جنت میں لے جانے والا راستہ ہے یا اللہ مجھے اس راستے پر پہنچا دے اس کے بغیر انسان پکڈنڈیوں میں بھٹک رہا ہے سیدھے راستے پر چلو ادھر ادھر مت بھٹکو تو سیدھے راستے پر آنا بھی یہ اللہ کی توفیق ہے ورنہ کیا معلوم کدھر بھٹک جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جنگل میں چلے جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تاریخی میں علچے رہیں سیدھے راستے کی توفیق یہ اللہ کس طرف سے ہوتی اس کے لئے ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس صراط مستقیم پر چلا یہ وہ راستہ ہے جس پر وہ لوگ چل سکتے ہیں جس پر تیرا انام ہوا یا اللہ تو نے اپنا انام خاص جن پر کیا انہی کو یہ صراط مستقیم کی دولت ملتی ہے کون ہے وہ انبیاء اکرام کون ہے وہ صدیقین کون ہے وہ صالحین ایسے لوگ اولیاء اللہ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے راستے پر بتائے ہوئے چلتے رہے ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ایسے سیدھے راستے کی ہمیں رہنمائی فرما غیر المغضوب علیہم وَلَبْضَالِين کہ یا اللہ اس راستے سے ہمیں بچا لے جن پر چلنے والوں پر تو ناراض ہوا تیری نافرمانی کر کے سراتِ مستقیم کو جنہوں نے چھوڑا اور جن پر چلنے کی وجہ سے تیرا غضب ان پر نازل ہوا اللہ اس راستے پر مجھے نہ چلانا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو زالین کا راستہ ہے گمراہ ہونے والے سیدھے راستے سے بھٹکنے والے راہِ راستے بچھڑنے والے یا اللہ مجھے ان راستوں سے بچا لے درہا ایک بار پھر غور کر لیجئے اس دعا پر اور اس کے سرسری ترجمے پر کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قیامت کا اعتراف اور یقین قرآن کریم کی بہت ساری آیات انہی دو موضوعات کے اطراف گھوم رہی ہے اللہ کی عظمت اور توحید کا ذکر قیامت کی نشانیاں اور اس کا تذکرہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں پھر ہم عجز و انکساری کے ساتھ گویا اعتراف کر رہے ہیں توفیقِ الہی کے بغیر ہم کچھ کر نہیں سکتے اس لیے اللہ کی توفیق اور مدد کی ہمیں ضرورت ہے جگہ جگہ پر ضرورت ہے محتاج ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے اللہ تعالیٰ کی توفیقِ خاص کے اس کے بغیر کوئی راہِ راست پر کیسے رہ سکتا ہے اس کے لیے توفیق مانگی جا رہی ہے اپنے آپ کو گمراہ لوگ بچھڑے ہوئے لوگ جن پر غزب نازل ہوا کوئی بھی ہو سکتے ہیں وہ ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے انحراف کرے اس پر اللہ کی ناراضگی ہوگی چاہے وہ اپنا ٹائٹل کچھ بھی لگا لے چاہے اپنا نام کہیں بھی شمار کر لے یہ دعا کرنے کے بعد پھر جب آمین کہے گا کوئی آدمی سمجھ کر تو آپ دیکھئے کیا معنی ہے آمین کا یا اللہ قبول فرمالے کس بات کو جو ہم نے دعا کی جو ہم نے فریاد کی اللہ سے درخواست کرنے ہیں کہ یا اللہ تو اس کو قبول فرمالے اس مفہوم کو ذہن میں رکھئے اور جب سور فاتحہ پڑھیں تو اس مفہوم کو اپنے ذہن میں تازہ کیجئے کیا کہہ رہا ہوں میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے کیا میری درخواست ہے اللہ کے دربار میں اب اس کے بعد کوئی آمین کہے گا تو آپ خود سوچئے اس میں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی اس میں ایک تحصیر پیدا ہوگی کہ آپ سمجھ کر اللہ کی عظمت اور اپنی محتاجی اور درماندگی کا اعتراف کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں پھر کہا گیا حدیث کے اندر ایسے لوگوں کے لیے اذا امن الامام فأمنو جب امان سور فاتحہ ختم کر کے آمین کہے تم بھی آمین کہہ دیا کرو کیوں فَإِنَّهُ مَنْ وَعْفَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَتِ جب وہ آمین کہے گا ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں اور ہماری آمین ملائکہ کے ساتھ اور امام کے ساتھ شامل ہو جائے تو کیا کہنے ہو اس آدمی کے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم غفر لہو مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِهُ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یعنی دعا قبول اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ بات بتائی گئی اگر وہ سمجھ کر آمین کہے کتنی برکت ہوئی سورہ فاتحہ کی تلاوت پوری ہوئی امام نے آمین کہی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں اور اس آمین کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور اس کے ساتھ پیچھے والے بھی آمین کہہ رہے ہیں اور پھر اسی طرح کہا گیا ایک اور حدیث میں اِذَا أَمَّنَ الْقَارِ فَأَمِّنُوا جب قرات کرنے والا امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو آمین کہنے میں تردد مت کرو صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نماز پڑھتے تو آمین ایسے کہتے تھے کہ جیسے لگتا مسجد میں ایک آواز پیدا ہوگی سنائی دیتی تھی آواز گونج پیدا ہو جاتی تھی اس آمین کی والحانہ انداز بھی تو ہے نا کہ آپ اتنی بڑی دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں تو پھر دعا میں شامل ہو کر آمین کہیں گے تو وہ ایک قیفیت بھی ہوگی اور یہی منظر ہوتا تھا مسجد نبوی میں آمین کہنے کا جو لوگ جماعت میں شامل نہیں ہوتے آمین وہ بھی سن لیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو دیکھیں یہاں پر کیا حکم دیا کہ جب قاری امام تلاوت کرے اور پہنچے سور فاتحہ کے اینڈ پر اور آمین کہے تم بھی آمین کہو فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّن کیونکہ ملائکہ بھی اس موقع پر آمین کہنے کے لئے ٹھہرے ہوئے انتظار میں ہیں فَمَنْ وَعْفَقَ تَأْمِنُهُ تَأْمِنَ الْمَلَائِكَةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَمْبِهِ صحیح بخاری کیے دوسری حدیث کہ اگر تمہاری آمین ان کے ساتھ شامل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور آمین کے مسئلے میں دیکھئے آمین کا مطلب یاد ہو اور صحابہ کرام کے انداز کو آپ سامنے رکھیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتا میں بھی چاہتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی دعا قبول ہو پھر آمین کہنے میں تکلف کس بات کا سور فاتحہ ہو گئی اور آمین اب اس کے بعد پھر کوئی اور تلاوت کی جائے گی جیسے زہر کی نماز ہے مثلا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہوتا کیونکہ اس میں سری نماز ہوتی ہے یہ اس میں کوئی چیز بہاواز بلند نہیں پڑھی جاتی صرف اللہ اکبر اور اس کے بعد میں خاموشی کے ساتھ امام بھی پڑھے گا پیچھے والے بھی تو اس میں کیا کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقرأوا فی الزہر فِي الْاُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زہر کی نماز ہوتی تو شروع کی دو رکعت میں سورِ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورت پڑھا کرتے تھے کوئی بھی سورت مختلف سورتیں ہیں وہ آپ پڑھا کرتے تھے اور اسی طرح سے وَفِرْرَكَعْتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ تیسری اور چورتھی رکعت میں بِأُمِّ الْكِتَابِ صرف سورِ فاتحہ پڑھا کرتے تھے یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں سورِ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورِ فاتحہ اور کبھی کبھی آپ کی تلاوت ایسے ہوتی جب آدمی خشو کے ساتھ پڑھ رہا ہو کوئی ایک دو جملے زور سے ایک دو کلمات نکلتے ہیں جس کو پیچھے والے بھی سن سکتے ہیں وَيُسْمِعُونَ الْآَيَ اَحْيَانًا کبھی کبھی صحابہِ کرام کہتے ہیں زہر اور اثر کی آپ کی تلاوت میں کبھی کبھی ہم ایک آدھ آیت سن لیا کرتے تھے اگر کمالِ خشو سے کوئی پڑھ رہا ہو ایک قیفیت تاریح ہوتی ہے اور اس میں کبھی کوئی ایک آیت یا آدھی آیت یا ایک آدھ جملہ ذرا سا زور سے بھی ہو جاتا ہے اس سے صحابہ کو اندازہ ہوتا تھا اس وقت آپ یہ صورت کی تلاوت فرما رہے ہیں اور پہلی جو دو رکاعت ہوتی وہ یطویل تھوڑی سی طویل پڑھتے تھے مَا لَا يُطِيلُ فِي الرَّقَعَةِ الثَّانِيَا پہلی رکاعت ذرا سا لمبی دوسری اس سے ذرا کم اور تیسری چوتھی اور کم اس میں حکمت کیا ہے بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ یہ پہلی رکاعت کو ذرا سا لمبی کرنے میں حکمت یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر تھوڑا سا تاخیر سے جماعت میں شامل ہوئے ہوں پوری جماعت ان کو مل سکے اتمنان سے وہ آ کر جماعت میں شامل ہو سکیں اس لیے آپ عام طور پر جو بھی نماز پڑھاتے پہلی رکاعت نسبتاً تھوڑی سی لمبی پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد دوسری رکاعت اس کے مقابلے میں تھوڑی سی کم اور آپ کی عام نمازیں جیسے صحابہ کرام ایک اندازہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زہر کی جو نماز ہوتی تھی یعنی رکاعت وہ ایسی جیسے کوئی تقریباً سمجھ لیجئے کہ تیس ایک آیت پڑھ رہا ہو یعنی سور ملک سور سجدہ وغیرہ وغیرہ اتنی دیر عموماً آپ کی یہ انداز کی نماز ہوتی اور اس کا نصف اثر کی نماز میں آپ پڑھا کرتے تھے آدھا حصہ اثر کی نماز میں آپ پڑھا کرتے تھے تو یہ ایک اوسط ترتیب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ہوتی اور مغرب کی نماز میں عموماً چھوٹی صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے چھوٹی صورتوں سے مراد جیسے سور بینا سے لے کر سور ناس تک جو صورتیں ہیں عموماً اس کی تلاوت فرمایا کرتے ویسے صحابہ تو کہتے ہیں شاید ہی کوئی صورت ایسی ہو جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں نہ سنی ہو بدل بدل کر آپ پڑھتے رہے مختلف صورتیں پڑھتے رہے لیکن عام طور پر مغرب کی نماز میں چھوٹی صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے البتہ کبھی کبار بڑی صورتیں بھی آپ پڑھا کرتے جیسے صحیح بخاری اور مسلم ہی کی حدیث سے کہا گیا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأو فی المغرب بطور سورہ تور کی بھی آپ نے تلاوت فرمائی ایسے ہی اور بھی مختلف جو تھوڑی سی طویل صورتیں ہیں مغرب میں آپ نے وہ بھی پڑھیں اس میں دونوں باتیں معلوم ہوئیں بطور روٹین کے چھوٹی صورتیں کبھی کبار طویل صورت بھی ہو سکتی ہے دوسرا نکتہ یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مغرب کی نماز اتنی مختصر ہے کہ وہ سوائے قلو اللہ یا انہا تینہ کہ کوئی صورت نہیں پڑھی جا سکتی ایسے نہیں ہیں بلکہ وہ صورتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں انتظار کیجئے ہمارے اگلے پروگرام کا چونکہ وقت یہاں پر پورا ہو رہا ہے تو باقی تفصیلات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بیان کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ